پولیس، جرائن اور عدالتی نظام انصاف کھونڈنے والوں کو کب ملے گا انصاف انصاف کی آخری دہلیز اور امید کی آخری کرن کیا غریب کو انصاف مل سکتا ہے عوام کی جادرکی پولیس ہی کارکر ہم بتائیں گے اندر کی خبریں اور اسمبلیوں میں ہونے والی توڑ پور اسلامی ناظرین پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام کا میزبان ازھر کازمی اور آج پھر میرے ساتھ ناظرین مہمان موجود ہوں گے اور ہم ذکر کریں گے پاکستان میں ہونے والے ان تمام حالات و واقعات کے حوالے سے کہ پاکستان کو سیاسی قوتیں ان کو کن معاملات کا سامنا ہے جیسے کہ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اس کے بعد ان کو اپوزیشن کا بڑی شدت سے سامنا کرنا پڑا لیکن عمران خان ایک بہادر بھاگنے والے گھوڑے کی مانن بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں آج ایک بڑی سولت آرہی کو ایک بہت بڑا کام پاکستان میں ہونے والا ہے ناظرین اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ سعودی تعلقات کا نیا دور شروع پاکستان معاشی طاقت بنے گا پاکستان کے اندر عمران خان کی آمد کے بعد یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد انہوں نے جس طرح کے ساتھ عوام کو منشور دیا تھا اس میں گو کہ ابھی بہت آہستکی کے ساتھ یہ اس طرف رمہ دوا ہیں لیکن ناظرین کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ مہنگائی یا دوسرے ان معاملات کی طرف نہیں گئی لیکن عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ہی عوام کو اویرنس دے دی تھی کہ شروع کے اندر آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کو خوشیاں کاروبار بزنس اور بہت ساری چیزیں ملیں گی لیکن اگر ہم ان کی ان تمام باتوں کو دیکھیں تو باتیں تو ٹھیک ہیں پاکستان کی قوم جو ہے وہ انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک ناظرین بہت ساری مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرتے آئی اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے ازائم پورے کرنے کے بعد جاتی رہی ابھی جیسے اگر ہم بات کریں سابقہ حکومت کی سابقہ حکومت کے اندر مسلم لیگ نوم کی حکومت نے جو حالات اور جو حالت اس ملک کی کر دی تھی ناظرین وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور میڈیا کی جو اویڈنس ہے اس نے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سے آگاہی دی اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ بہت سے عدالتوں کا ان کو سامنا ہے اور بہت سے کیسز کا سامنا ہے میں چلتا ہوں میرے پاس کچھ امپورٹنٹ ہارٹ نیوزز ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف اس کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے پروگرام کی طرف عمران خان صاحب سعودی جو ولی عید سولہ تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں وہ ان کو ایک اخلاقی جو ہے وہ ایک ان کے اندر چیز پیدا ہے اور وہ اخلاقیات تو خیر جب آپ کسی کے پاس بہمان جائیں تو ہر ایک آدمی کا اخلاقی چیز کو پورا کرتا ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ان کی گاڑی کو ڈرائیو کر کے اور ان کو بڑے پرتپاک ویلکم کے ساتھ پرائم نیسٹر ہاؤس پہنچائیں گے پاکستان کا دنیا کا ایک اہم ملک جو ہے وہ گوادر آئل سٹی بنایا جائے گا اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے سعودی ولی عید جو ہے وہ سولہ تاریخ کو پاکستان آئیں گے اور ان کی آمد کے بعد کوئی دس بڑے جو ہیں معاہدے ان کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دس معاہدے جو ہیں وہ کیا جائیں گے نا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاسات جو آہ ہارٹ لائنز ہیں ہم ان پر بھی بات کرتے چلیں گے لیکن آپ کو آہ ایک دو اہم خبریں بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی آج کی ایک بڑی اہم نیوز ہے اس میں بتایا یہ گیا کہ نیا شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ عدالت میں زمانت دے دی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کے ساتھ بیپر پر میرے ساتھ جو دوسرے دو مہمان ہوں گے ان میں سید شہرد الدین صاحب ہوں گے اور دوسری ہماری آہ نبیلہ حاکم علی ہے جو پی ایم ایم کی سابقہ ایم پی اے ہیں اس وقت مرزا جو مہمان موجود ہیں ان نے آہ اس میں عزمہ کارداد صاحب ایم پی ایم پی ٹی ہے اسلام علیکم ارم ام علیکم اسلام اور دوسری مہمان ہماری آمنہ الفت جن کا تعلق مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے اور آپ سابقہ ایم پی اے رہی آپ اسمبلی میں ایک اچھا بات گزار کے آئیں اور آپ نے ہمیشہ عوامی معاملات کو اسمبلی میں پیش کرنے کی کوشش کی تو ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس وقت ہمارا پروگرام دو سو ملکوں میں لائیو دیکھا جا رہا ہے آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمانوں سے یا مجھ سے کوئی بھی پوزیٹیو سوا دیا اس ملک کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہو یا سیاسی پارٹیوں کو کوئی پیغام دینا چاہے اپنی کوئی بھی بات کرنا چاہے تو ضرور ہمارے صاحب لائیو آکے آپ بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم منم میں بل عزمہ صاحب ان کو چلوں گا عزمہ صاحب آج آپ نے دیکھا کہ میاں شہباد شریف صاحب کی جو رہائی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا خبر چلی اور اس کے ساتھ فوادسن فواد جو ہیں ان کو بھی جو ہے زمانت دی گئی ہے کیس کے بیچ میں تو آپ کیسے سمجھ دی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی جو ایک میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فورٹی سیون کے قریب جو ہے فورٹی کے قریب جو اس نواز دور کے وزراء ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ شکنجہ تیار ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کیا یہ عوام کو اسی طریقے کے ساتھ بے وکب بنایا جاتا رہے گا کہ یہ ان کو پکڑا جائے گا تفتیش نائب کر کے لاتی ہے اور ان کو عدالتوں سے ریلیو مل جاتا ہے اب اس کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا ذمہ دار نید ہے یا عدالتیں ہیں یا کوئی تیسری قوت اس کے ذمہ دار ہے بہت شکریہ کازمی صاحب آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اس پروگرام پہ گھبرانے کیا آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بیل پہ وہ بائر آئے ہیں تو بیل تو ایک قاتل کو بھی بن جاتی ہے تو ایک پرویجن ہے قانون میں کہ اگر آپ اپنے بہیوئر صحیح رکھیں اور اس طرح کوئی کوئی بیانبازی نہ آپ کو پیچھے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو بھی بیل دی تھی کوٹ نے ریلیف ان کو بھی ملا تھا لیکن بہر حال جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ان کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا اور ان کو دینا پڑے گا اور آج نیب جو ہے وہ پھر اپیل میں جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اس بیل کے خلاف تو یہ ایک میرے خیال میں ٹیمپریری چیز ہے اور پوری قوم کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے پاکستان کو کس طرح سے انہوں نے حق تلفی کیے بائیس کروڑ عوام کی تو عوام تو ان کو اب معاف نہیں کرے گی اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور کا اعتصاب ہو رہا ہے اس سے پہلے تو قاضی صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ این آر اوز لے کے یہ کبھی باہر بھاگ جاتے تھے دو ارب روپے تو اس این آر اوز سے پہلے ضائع کیا گیا جس میں ذرداری صاحب کی ساری باہر کی سویز اکاؤنٹس اور ساری جائدادیں جو تھی وہ بقاعدہ وہ پاکستان کے فیور میں ہو گیا تھا فیصلہ لیکن پھر وہ این آر اوز دوسرے کو کر کے مکمکہ کر کے انہوں نے پاکستان کے پیسے کو ڈبویا اور کچھ حاصل وصول نہیں ہوا لیکن اب میں آپ کو بتاتی جلوں بلکہ ناظرین کو آپ کے توسط سے بتاتی جلوں کہ جو عمران خان پرائم منسٹر ہے ان کی تو ڈکشنری میں این آر اوز نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے اور وہ بلکہ لاسٹ انہیں جو سپیچ کی تھی وہ کلین این گرین پاکستان میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ این آر او کا مطلب ہے قوم سے غداری تو اب یہ چھٹنے والے نہیں ہیں اور ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایک لمبی طویل فیرست ہے جو کے مزید شکنجے میں لوگ آنے والے ہیں جس جس نے لوٹا ہے اس کو اب حساب دینا پڑے اور ایک آلی رات انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے اچھا مران خان صاحب کا دورہ جو تھا سعودی کنٹریز کا اس میں مران خان صاحب نے ان سے شکایت بھی کہ آپ نے این ارو کرایا تھا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے این ارو کرایا تھا اور اب وہ اس این ارو کے لیے تیار نہیں ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی جو ایک بہت بڑا فلیٹ جو پاکستان آ رہا اس کے اندر سات ہزار پانچ سو یا سات ہزار کے قریب لوگ موجود ہیں ایک بڑا فلیٹ ہے تو یقیناً ایک بڑا فلیٹ آ رہا ہے اور پندرہ ارب روپے کا پندرہ ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی یقینی نظر ہی آ رہی ہے تو دوسری جانب کہا جا رہے کہ میاں شباہ شیف صاحب اور مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں سعودی وفد سے تو کیسا لگ رہا ہے کیا یہ مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے کاریم صاحب تھوڑا میں آپ کو کریک کرتی چلوں پندرہ ارب ڈالر نہیں ہے بلکہ یہ اکیس ارب ڈالر ہے اس میں سے دس ارب ڈالر کی تو صرف انہوں نے آئل سٹی جو گوادر میں ہے وہ لگانی ہے دو پاور پلانٹ یہ لوگ خرید رہے ہیں پھر یہ منیرل ایکس فلوریشن میں بلوچستان میں بہت انٹریسٹر ہیں تو الحمدللہ بے تہاشا یہاں پہ اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے ویسٹ کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے سات دورے کیے اور ہر اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کے پونٹ او فیو سے کوئی گلوبل کانفرنس ہو رہی تھی اور وہاں پہ انویسٹرز کو انہوں نے ایک کانفیڈنس بیلڈن میزیرز بنانے کی کوشش کی کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو پروفٹ ہوگا آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہوگی ون ونڈو آپ کو ایز آف بزنس کے لئے آپریشنز ہم پروائیڈ کریں گے تو عمران خان پرائی منسٹر کو لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں پورو دنیا میں آپ نے دیکھا جہاں جہاں بھی یہ پروگرام بھی دکھایا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان کو شوکت خانم کے لئے نمل کے لئے نمال کے لئے نمال کے لئے وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس مقصد کے لئے ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ ایک ایک پائی اسی مقصد کے لئے لگے گی اور اب بھی اگر لوگ جب آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اربع ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے اور پرائی منسٹر نے اپنی آخری جو سپیچ دبائی میں کی اس نے کہا کیونکہ پاکستان is about to take off آپ یہ جو بات این ار او کی کرتے ہیں وہ ساد حرارے کی تو آپ کو جو ہمارے ایکس پی این انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کرنے تو انہوں نے کہا ہماری توبہ جو آئندہ ہم کبھی ان کو این آر او دیں کیونکہ انہوں نے اپنی ایک پرنیٹمنٹ پوری نہیں کی یعنی کہ جھوٹ کا تو ان کی پورا پلنگا ہے ایک کہانی ہے جھوٹ کی جو ان کے ایک ایک خاندان کے بندے نے جو ہر ایک دنیا میں جا کے تو سنائی ہے تو کوئی ان پر نہ اعتماد کرنے کو تیار ہے یہ دہر ہسٹری دہر فینشڈ اب بہت ہو گئی کازمی صاحب اب آپ دیکھیں کہ ساٹھ فیصد لوگ اچھا بھی آپ نے ایک بات کی تھی میں اس طرف جاتا ہوں آپ نے کہا کہ عوام جو ہے اب ان کی پیچھے نہیں جائے گی ان کو نہیں دیکھیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ان میں کیا نظر آتا ہے عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی یہ باہر آتے ہیں تو عوام جو لوگ جو ہیں وہ باہر میٹ کے دفتروں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے یعنی لوگوں میں ابھی تک اویرنس نہیں آئی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ جھوٹا الزام ہے حالانکہ یہ تحقیقات بڑی ڈیک ہوئی ہے یہ جو کچھ بھی فراؤڈ اور یہ جو کچھ بھی نکالا گیا یہ بیروکریٹس کے مطالق ابھی جو لوگوں کے لئے نکالا جا رہا ہے وہ ایک ایجنسیز جو ہیں وہ بلکہ صحیح اس پہ کر رہی ہے تو عوام کو کیسے اویرنس دیں گے آپ لوگ کازمی صاحب انہوں نے پوری قوم کو ہر چیز کی مد میں یہ لوگوں کو انہوں نے کس طرح سے سبسٹی تھی کرزے لے لے کے اور انہوں نے وہ کرزے جب لیے تو جو یہاں پہ جو ٹیکس پیر کا جو پیسہ تھا وہ سارا یہ منی لانڈر کر کے باہر لے گئے تو اب قوم کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ان کا سانس سانس جو ہے وہ کرزے میں شکلجے میں ہے اور انران خان پرائیم منسٹر وہ بندہ ہے پہلی دفعہ قوم کو ایک اماندار اور ایک آنس لیڈیشپ ملی ہے اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ ایک پائی بھی اگر ٹیکس پیر کے پیسے کی میرے پر استعمال ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے اس نے ہم سب کو پہلے دن ہی پورے کابینہ کو اور سارے اپنے پارلمنٹریانز کو سامنے بٹھا کے بتا دیا تھا کہ اگر تو آپ نے وہی کرنا ہے جو پچھلے لوگوں نے کیا ہے تو آپ کا ان سے زیادہ برا حال ہوگا اور اگر آپ اپنی ذات سے باہر نکل کے لوگوں کی خدمت کے جذبے سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ازدر بے گا کہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تو اگر آپ کا لیڈر یہ سوچ رکھتا ہو یہ اس کا مائن سیٹ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی ہم میں سے آپ کی طرف چلتا ہوں ابھی پچھلے دنوں چل شریعت صاحب مسلم لیق کاف کے جو چیئرمین انہوں نے بھی اور میچور پریز صاحب نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی اور وہاں پر آپ کی جانب سے نئی ملک صاحب موجود سے تو دیکھا ہی جارہا تھا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ان کی بڑی کوشش ہو رہی تھی اور اس میں کچھ شیطان لوگ بھی شامل تھے کہ کسی طریقہ کے ساتھ ان دو پارٹیوں کے درمیان کوششگاف ڈالا جائے وہ شگاف ڈالنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن پھر بھی کچھ غلط فہمی ہے جو ہیں وہ پیدا کی گئی کوئی ویڈیوز وائرل کی گئی اسٹائپ کی بہت ساری چیزیں آئیں کچھ لوگا یہ خیال تھا کہ مونس علیہ صاحب کو کوئی ایمینے کے سیٹ دلوانے کے لیے کوئی منسٹر کے سیٹ دلوانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ جس انداز کے ساتھ چل رہے ہیں کیا آپ ان کے منشور سے متفق ہیں اور یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے کیا واقعی میں یہ کہ بہت بڑا بلاس پاکستان میں ہونے والا ہے شکریہ کازمی صاحب کازمی صاحب پہلے میں آپ کو یہ بتاتی تھی چلوں کہ چودی شجاعت حسین اور پرویز علیہ صاحب یہ لیڈرشپ ایسی ہے جو کہ کبھی بھی تو عمران خان صاحب کی اس ذہنیت کو اور شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں ملک اور قوم کا ایک درد ہے اور وہ ایک واقعی میں نیٹ این کلین قیادت کے طور پر اٹھ کے سامنے آئے ہیں دوسری چیز یہ کہ ایکسپلائٹ کرنا بلیک میل کرنا یہ ان کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے آوٹ آف پوچچر ہاں ساتھ چلنے کے لیے ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کہ جذبے کے ساتھ وہ ساتھ چلیں اگر اس میں کوئی ہردل مانے ہے کوئی بیچ میں رکاوٹ مانے ہے کوئی کسی قسم کا کچھ غلط ہو رہا ہے تو انہوں نے کوئی چھپ کے تو بات نہیں کرنی دیکھیں وہ تو انہوں نے کہنا ہے بتانا ہے کہ دیکھئے یہ یہ چیزیں پروبلم ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب سے آئے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرٹ پر کام کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں سرمایہ کاری لہ رہے ہیں وہ یہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس تھا کہ ملک جو ہے وہ معاشی بوران کا شکار تھا انہوں نے خزانہ خالی کر کے رکھ دیا تھا تاکہ آنے والی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے اس ٹف ٹائم سے نبڑنے کے لیے وہ بھاگ دور کر کے اس ملک کے خزانے میں پیسہ لارے تھے ورنہ تو انہاں دو مینے کے لیے تنخائیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا اس میں لئے لیول پہ سبائی ستہ پہ جو قیادت ہے یا نیچے جو لوگ موجود ہیں وہاں پہ بہت ساری خرابیاں ہونے کا اندیشہ ہے اندیشہ تھا اس کو پن پوائنٹ کرنا اور ان تک بات پہنچانا یہ رائٹ ہے ہمارا ہر ایک کا رائٹ ہونا چاہیے یہ تو ان کے اپنے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں تو اس کو ایشو بنانے والے جو ہے انہوں نے ایشو بنایا حالانکہ یہ کوئی جزائر ہے میڈیا آج کے لیے اتنا وائپرینٹ ہے اتنا ویجیلنٹ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ گھر کے چار پانچ افراد ہیں آپ کے درمیان بھی اگر کوئی کسی چیز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کوئی پروم آتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اگر آپ مشورہ کرتے ہیں گھر کے بڑے سی شکایت کرتے ہیں تو یہ تو روٹین میٹر ہے یہ تو ہوتا ہے اپنی کامینہ اپنی وزراء شکایت کرتے ہیں تو یہ تو روٹین کی بات ہے اس کو ایشو بنانے والوں نے بنانے کی کوشش کی اچھا پچھلی رہو آپ کے پرویلے صاحب کی اور ایک وہ وزیر ہیں آپ کے ایم پی ہیں ان کی کوئی ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہی تھی جس میں وہ مدب اور دوسری جانے بھی یہ دکھا جا رہا تھا کہ سرور صاحب جو ہیں وہ انٹرفرنس پیدا کر رہے ہیں ان پی ایس کے کاموں میں جس میں وہ باولپور کے ایک اہم این اے صاحب ہیں وہ بھی آپ کے کاف کے مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا تاری برشی چیمہ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے تو کیا کچھ اس طرح کے معاملات یا صرف یہ وہ اس طرف سے ہی کوئی وائرس پھیرکا گیا تھا نہیں دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جب آپ اکھٹے چلتے تو سو شکایات ہوتی ہیں جی اس میں بہتا لازمی چیز ہے بہتا لازمی چیز ہے وہ ان تک پہنچانا جو تھا وہ لازمی تھا ٹھیک ہے خان صاحب تک یہ چیزیں ہرے کو پہنچانی چاہیے ان کو شکایت ہے تو یہ بھی پہنچانے کی کوشش کریں گی کہ بھی ہمارے پارٹی لیڈر ہیں ان سے بات کرنی چاہیے تو اگر بیچیما صاحب کو وہاں پہ کام کرنے میں کوئی پرابلم تھا تو انہوں نے آکے پروید لیڈی صاحب سے کہنا تھا ہاں ان سے کہا تھا اور پھر جب ان کے پاس ملنے کے جہانگیر ترین صاحب آئی تو ان کے سامنے بھی رکھنا تھا اور وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ کوئی ایسی کوئی لمبی چوڑی کوئی یہ نہیں تھی کہ کوئی پارٹی چھوڑ رہے تھے یا کوئی ایکسپرائٹ کر رہے تھے روٹین کی ایک بات تھی اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اب وزیر اللہ صاحب کو اگر چلانا چاہتے ہیں تو جو کہیں پہ بھی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے روک نہیں کی ضرورت ہے دیکھیں اصلاح کرنا مقصد تھا چیزوں کو سٹریم لائن کرنا مقصد تھا اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس میں کوئی خدا نہ خاصتا ان کو باقی جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی پدا نہیں ایکسپرائٹ کر کے وزارتے لے رہے تھے تو یہ چیزیں تو پہلے ریسائیڈ ہوئی میں تھی کہ بھی اتنا اگر ہوگا تو آپ کو اتنا شیئر ملے اچھا شیخ ریشی صاحب کا بھی کچھ اس طرح کے معاملہ چل رہا ہے وہ کبھی چوہان صاحب ان کے خیلیش بات کر جاتے ہیں کبھی ابھی راگ بھی ایک صاحب اور بھی تھے وہ بھی فیصلہ بات سے آپ کے اسی اس میں تھے کاف میں تھے نہیں تو وہ نون اس میں تھے دوسری پارٹی میں تھے تو وہ بھی کچھ راہ چودی صاحب جو ہے وہ بھی کچھ بات کر رہے تھے ان کے حوالے سے تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مطلب آپ لوگوں میں کبھی فواد چوہ صاحب کے متعلق کو بات ایسی آ جاتی ہے اور فواد چوہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے زبان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے دوسری جانب سے رانہ صاحب جو ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے تو یہ اس طرح کی یہ دینگا مشتی جو ہے کیا یہ عوام کے اندر ایک اچھا پیغام دے رہی ہے اس عملیوں میں ایک اچھا پیغام جا رہا ہے جس طرح کے ساتھ ان کی گسپو چل رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ رانہ صاحب جو وزیر قانون تھے میں بھی اس وقت اسمبلی میں تھی ان کا رویہ ان کی زبان انتہائی قابل اعتراض تھی اس طرح کی زبان بولنے کا تو فیاد چوہان صاحب تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی زبان بولنے کا تو یہ فواد چودی صاحب تو دور دور تک اس تک نہیں پہن سکتے انہوں نے جو بتیرا اور انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا رہی بات یہ کہ فیاد چوہان صاحب ذرا جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں اس میں اگر تھوڑا سا لفظوں کا چنو اور زیادہ احتیاط کر لیں گے تو میں خال میں میڈیا کو یا کسی کو یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا ہوتا یہ ہے کہ جب ان سے کوشننگ اس طرح کی کی جاتی ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آخر انسان ہے انسان ہائپر ہو سکتا جب آپ ہائپر ہوتے ہیں تو غصتے کی حالت میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ چودی پرویز علیہ صاحب کا چودی شجاہ صاحب کا جس طرح سے تھنڈا مزاج ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات کو بھی نہ ٹالریٹ کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں ذرا میں خال میں ایکسپیرنس سے اب یہ اصل جاتے صاحب سے بھی وہ خالی میں ان کے ساتھ چل رہا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کہ پبلک کامیٹی کا جو ہے ان کو مینیج نہیں ہو رہی آکر اس میں ایسے کون سے محرکات ہیں اور دو دو سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ست کازید صاحب جو ہے نیشم صاحبی کے سپیکر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپوزیشن کو ٹاف ٹائم دوں گا اور وہ ریالیٹی ہے اپوزیشن کو ٹاف ٹائم نہیں دے سکے یعنی ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے جو ایف آئی اے کے اندر جو نیاد کے اندر جس کے پر کیسیز ہیں آپ اس کو چیرمن پبلک کامیٹی بنا رہے ہیں اور اس کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں یہ آوان بہت نہیں زیادتی ہے کازید صاحب پہلے تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پبلک کامیٹی کا اس سے پہلے آوان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا تھا کہ پبلک کامیٹی کونسی ہے نمبر دو کونسی ہے تو آپ یہ شبازید کو اس لیے بات رہے ہیں یہ سب سے پہلے یہ سوال آپ بیاتی کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہیں میں آپ کو پرکی آ رہا ہوں نہیں زیادتی نہیں ہے میں بات کر سکتا ہوں پبلک کامیٹی جتنی بھی کامیٹی ہیں ان کے حوالے کبھی بھی عوام کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا تھا یہ چیزیں پبلک ہی نہیں ہوا کرتی تھیں پبلک کامیٹی کے اندر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہاں ہر چیز منزلے آتے آرہی ہے اور ہر آنمی کو پتہ چل گیا ہے کہ پبلک کامیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ بھی کامیٹی ہے جو اسیمبلی میں ہوتی ہے اور یہ بھی سپیکر کے اندر کوئی اس کا استقاق ہے کہ انہوں نے اس میں کامیٹیاں بنا کے کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں کہتے ہیں اچھی بات ہے اتنی دھیر دھیر کامیٹیاں ہوتی ہیں جن کی سال میں ایک ایک دفعہ بھی میڈنگز نہیں ہوتی وہ بلکل ڈیڈ پڑی ہوتی ہیں کوئی کام نہیں ہوتا میں سمجھتے ہیں یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے جان کی پابلک ایک اکاؤنٹس کا مراجیٹی کے کام کیا ہے اسے بہا پہ کرنا کیا ہے کس کس کے کاؤنٹس کرنی ہے کس کس کے کاؤنٹس چیک کرنے اور اس میں ایک اگر اپوزیشن کا ایسا لیڈر جس کے اوپر اتنے بڑے چارجز ہیں کیا اس کو سیڈ پڑھتا ہے اسے والی کو محضور صاحب پہ چلتا ہوں کیونکہ ان کی حکومت ہے ہر جان مسارب آپ باتے کیوں آپ لوگوں نے ایک ایسے آدمی کو اور پھر آپ اس کو یہ بھی پروٹوکول دے رہے ہیں الزام تو اندان خان صاحب کے پر آ رہا ہے اور آپ کی پارٹی پر آ رہا ہے آپ کو پتہ چاہیے ایک آدمی چور ہے ایک آدمی نیپ کے اندر نیپ زدہ ہے آپ نے اس کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس میں خاجہ ساتھ ہوئی روایت ایسی ہے روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر ہمیشہ سے ہوتا پبلک ایک آنڈ کمیٹی کا اس حوالے سے بات کی یہ ایک آدمی صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں بات کرتی ہوں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں انہوں نے اتنا وطیرہ بنا لیا تقریباً فورٹی ٹو سیشنز میں سے یہ پندرہ سے ووک آؤٹ کر گئے باقی یہ آتے تھے اور یہ ہولڑ بازی کرتے تھے یہ بتمیزیاں کرتے تھے اور انہوں نے چمبر میں کچھ اور کہنا باہر آ کے بلکل اس کے اپوزیٹ اب کازم صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں عوام نے کیوں بھیجا ہے اسمبلیوں میں ہم ٹیکس پر کے پیسے سے یہ بیٹھے ہیں وہاں پہ عوام نے ہمیں بھیجا ہے اپنے ایشیوز ریزولف کرنے کے لئے جو کہ بہت گھمگیر ہیں اس وقت یعنی کہ ان کی دو وقت کی روٹی بجلی پانی گیس ایکانومی آپ مجھے بتائیں کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے اب عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے فائنلی یہ دیسائیڈ کیا کہ جو یہ مانگتے ہیں ان کو دے دو چاہے وہ پروڈکشن آرڈر ہو چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ ہو دے دے لیکن اتصاب کا عمل نہیں رکے کا اب جو شعباز شریف اور اس وقت پیپلز پارٹی میں ٹوٹل مکمکہ ہے پی اے سی میں بھی ٹوٹل ان میں مکمکہ ہوا ہوگا ہے یہ چیمبر میں انہوں نے دیسائیڈ کیا تھا کہ جب نواز شریف کے فائنلی کی انویسٹیگیشن ہوگی تو شعباز شریف چیئر نہیں کرے گا پی اے سی پیچھے انہوں نے جناب یہ نیو اسلام آباد اے پورٹ کی انہوں نے ساری انکوائیڈی شروع ہوئی پیپرا کے افیشلز آئے ان کو دان ڈپٹ کے چپ کر کے بٹھا دیا اس میں چودری ملیر جو کہ مریم نواز آپ کو بتا رہا تھا ان کی کمپنی میں اربا روپے کی کرپشن انہوں نے پیپلز پارٹی میں اور نون میں مل کے ان ساری پر مٹی دال کے وہ معاملہ جو تھا قصہ ختم کر دیا پھر آپ دیکھیں کہ جس دن ان کی نیب کی ہیڈنگ تھی اسی دن انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ رکھ دی انہوں نے تو اس کو ڈھال بنایا ہوا تھا پرڈکشن آرڈر یہ اپنے خود جاری کر رہے تھے شیخ رشید کی آپ مجھ سے بات پوچھ رہے ہیں دیکھیں شیخ رشید وہ بندہ ہے جو آٹھ دفعہ منسٹر رہے چکے یہ شیخ رشید سے خوف سب ہے وہ ان کے سارے کتھے چھٹے جانتے ہیں اگر وہ بیٹھا ہوتا تو کبھی ان کو مجال نہیں کہ یہ کسی بھی چیز سے بچ کے لگل جاتے ہیں نبیلہ حاکیم علی سابق ایم پی اے پنجاب اسٹمبلی ہمارے ساتھ ہیں مسلم نگنون سے ان کا تعلق ان سے بات کرتے ہیں جی نبیلہ السلام علیکم حسما قادر صاحب اور زائبہ اور آمنہ انفر صاحبہ میرے ساتھ پروگرام میں مہمان ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھوں نا پہلی چیز یہ کہ آپ بتائیے گا کہ جو سعودی وفد پاکستان عبران خان صاحب لا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ایک سابقہ ایم پی اے ہونے کے ناتے پولیڈیشن ہونے کے ناتے آپ کیسا دیکھ رہی ہیں سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے آنپائی مجھے لیا میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے پچھلے پانچ سال ہم نے جب آپوزیشن میں گزارے اور ہم ہمیشہ یہ پاتے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جو سورسز جو ہیں ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ملکی معاشی صورتحال کو بیتر کرنے کے لیے بہت کار اقزامات کرنے کی ضرورت ہے لیکن جس طرح سے معاشی اطباہی مچائی گئی پچھلے پانچ سالوں کے اندر پلکہ اس کے پہلے بھی یہی سرسلہ تھا پینتی سال ان لوگوں نے حکومتے کی لیکن میں سمجھتی ہوں ایک بہت اچھی کابش ہے اور ایک بہت اچھا قدم ہے اور ہم اس کے لیے دعا کھون ہیں کہ ہمارے پرائی منسٹر جو کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملک کی وحشت کو مستحقم کرنے کے لیے اور یہاں پر انویسمنٹ کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملکی خزار نے جو لوٹ لیے گئے ان کو اب کس طرح سے ہم پنسری کی طرف جو ہے مقامدر ہو سکتے تو میں اس کو بڑا خوشائن دیکھ رہی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے یہ بہت بہتر ہو اچھا یہ بتائے گا کہ ابھی جو ریسنٹلی جو عدالتی نظام چل رہا ہے جس طرح اس پر تو ہم خیر کوئی گفتگو نہیں کر سکتے لیکن صرف یہ بتائے گا کہ ابھی میں پہلے معذرت چاہوں گا ناظرین میڈم کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ میں غلطی کے ساتھ اپنی غلطی کی تصحیح چاہتا ہوں نون سے ان کا تعلق نہیں ہے اچھا یہ بتائی گا کہ جس طرح کے ساتھ ابھی یہ آج شہباز شریف صاحب کی زمانت کے آرڈر ہوئے اور اس طرح کے ساتھ فواد حسن فواد کے بھی ہوئے اور ابھی چھالیس کے ترتالیس لوگ اور بھی جو ہیں وہ نیپ زدہ ہونے والے ہیں تو کیا یہ مطلب آپ کیسا دیکھ رہی ہیں کیونکہ آپ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں تو یہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو آپ عوام میں کیا ایک اچھا میسج جا رہا ہے کہ آپ نہ ان سے ریکاوری کر پائیں اور آپ ان کو زمانتوں میں زمانتیں ہو رہی ہیں ان کی جی میں ایک قانون کی سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے سمجھتی ہوں کہ ہم نے بڑی دفعہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کی اور یہ کوشش کی کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اور ہماری پارٹی کا نام جو ہے وہ بھی ایک تحریک کے حوالے سے تحریک انصاف رکھا گیا تو میں بڑا میں سمجھتی ہوں کہ کوٹس کے اوپر ہمیں جو تھے پہلے ہمارے خدشات اب ان کو یہ چیز سوچ سمجھ لینی چاہیے جو لوگ انگلیاں کھاتے تھے کہ ہمیں احتساب کے دائرے میں لائے جا رہے ہیں اپنے لوگ ایسے بیٹھیں ہیں علیم خاندہ بیٹھیں ہیں یہ چیزیں آپ ختم ہو گئی ہیں اب کوئی کسی کو ہم باعث نہیں کہہ سکتے اور میں سمجھتی ہوں جب ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں اور آپ کو آئین اور قانون کی بالا گستی نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس سے بڑا خوش آئین اور اچھا قدم میں سمجھتی ہوں کوئی وہ ہی نہیں سکتا پوری طریق میں آپ دیکھیں اور ہمیں بہت اس کے اوپر خوشی بھی ہے اور ہم پراؤٹی کر رہے ہیں کہ ہماری عدافتیں جو ہیں وہ اس میں بغیر کسی اثر کے اپنی جو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اکتیارات کا استعمال کر رہی ہیں اور قانونوں حساب ہر پارٹی کے لیے ایک جیسا ہے پی ٹی آئی بھی آگئی ہے پی پس پارٹی بھی اور میں سمجھتی ہوں کہ جو جو قصور وار ہیں جو جو illegالیٹیز ہو چکی ہیں ان کو بالکل اس کا حساساب ہونا چاہیے جو ہے ہمارا پہنہ سٹیپ ہونا چاہیے کسی بھی پارٹی کا تو جو بھی اس کی زد میں آئے بہت شکریہ بہت شکریہ نبیلی سوال ایک کروڑ ہیلتھ کارڈ اور پچاس لاکھ گھر اس حوالے سے آپ کی کیا رائے اور کب تک شروع کر رہے ہیں اور اس کا کیا کریٹیریا ہوگا ابھی آپ نے جو مصافر خانے بنائے ہیں ان کی تو ایک اچھی ریپورٹ آ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے غریب اور بزرگ لوگ جو ہیں وہ میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ اس میں آرام کر رہے ہیں اور ان کو وہاں تمام فیسلیٹیز مل رہی ہیں تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ گھروں کا جو ہے تو اس حوالے سے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ ہیلتھ کارڈ کیا یہ مطلب کب تک اس کو شروع کر رہے ہیں کازمی صاحب دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں شورٹ ٹرم گولز اور ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم پالیسی انیشیٹیوز شورٹ ٹرم میں وہ چیز ہم نے کوشش کی کرنے کی جسے امیڈیٹ تھوڑا سا ریلیف مل جائے لوگوں کو شلٹر ہومز جو ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ امیڈیٹلی جو کوئی بھی بچارے چھت کے بغیر ہیں یا مسافر ہیں ان کو کوئی ایک جگہ مل جائے جہاں پہ وہ عزت سے بیٹھ کے تو اپنا جو انہوں کے کام ہے یا جو ان کو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے دیکھیں کے پی میں جو سیونٹی پیسنٹ پاپیلیشن تھی ان کو انصاف ہیلتھ کارڈز پروائیڈ کیے گئے وچھ مینز کہ جو سب سے جو لوڈ سٹریٹ آف سوسائیٹی ہے جو غریب ہے اس کی ایک یہ انشورنس کا ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے کہ وہ پانچ لاکھ چالیس ہزار کا علاج کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیوٹ ہاسپٹل سے کروا سکتے ہیں یہی جو ایک ویجن ہے یہ شورٹ ٹرم میں آتا ہے اس سے امیڈیٹ ریلیف دیکھیں غریب کے گھر میں جب بیماری آتی ہے تو وہ ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے وہ تو اپنی چیزیں بیچ بیچ کے بمشکل اپنے بچوں کا اور اپنا علاج کرواتے ہیں کیونکہ غریب کے پاس کہاں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اتنا ہزاروں روپے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کو تو یہ جو ہیلتھ کارڈز کے جو ابھی اجراہ ہوا ہے یہ یہی ویجن ہے یہ بینظیر انکم سپورٹ میں جو بلکل لوڈ پہلے بریکٹ ہے جو بلکل جو غریب لوگ ہیں پہلے ان کو یہ دیا جائے گا اور اس میں سات لاکھ بیس ہزار تک یہ علاج کسی بھی ہسپٹل سے غریب جو ہیں کروا سکیں گے جب وہ ایک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر لوڈ میڈل انکم گروپس اور میڈل انکم گروپس کے اوپر بھی یہ دیا جائے گا اور پورے پاکستان میں اس کا اجراہ ہو تو یہ شورٹ ٹرم اور لونگ ٹرم میں تو آپ نے دیکھا کے پی میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا لیکن اب ہمارے ہسپتال جو ہیں ما شاء اللہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ وہاں پہ بہت امپروو ہو گئے ہیں یہاں پہ بھی حالات بہت اس وقت خراب ہیں پرجاب میں ہسپتالوں کے اور ان کو بھی ٹھیک کرنے میں آہستہ آہستہ ٹائم آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو پرجاب حکومت ہمارے گلے چھوڑ کے گئے ایک ہزار ایک سو عرب کا ان کا ڈیفیسٹ تھا اور سکسٹی ٹو عرب کا تو وہ ان کے جو پنڈنگ بلز تھے جو انہوں نے ادا کرنے تھے جو کہ باؤس کر گئے سارے وہ ہماری حکومت میں بھی آ کے دیئے ہیں تو ان کا ان کا تو حال وہ تھا کہ یہ ایسے گلدل میں چھوڑ کے گئے تھے پچپن فیصد پنجاب کا بجٹ یہ لاہور میں لگاتے تھے جنوبی پنجاب جس میں نو کروڑ عوام ہے وہ چھپڑ میں لوگ پانی پیتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے حالت دیکھیں کیا ہے لوگوں کی اس وقت تو انہوں نے تو میرا غرق کیا پورا سسٹم کو ڈیریل دو سو تیس عرب جھوگ دیئے ایک سفید ہاتھی جو کہ جسے اورنج ٹرین کہتے ہیں اور وہ یہ وہ پیسہ تھا جو نے ہیلز سے ڈیورٹ کیا جو ایڈکیشن سے ڈیورٹ ایک میں شاکت خانم پشاور کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں چار عرب کا سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل ہے اگر آپ یہ دوسر تیس عرب کے ہسپتال بناتے تو چھتیس عزلہ ہے تمجاب میں ہر ازلہ میں تیل تیل ہسپتال بناتے بات سنتے ہلو 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 جی اسلام علیکم کون سر میرا سوال ہے جی بتائیں تھوڑا سا زور سے بولیں بتائیں آپ کا سوال کیا ٹھیک ہے اس کا جواب آپ کو دے دیتے ہیں اس کا جواب آمنہ صاحبہ سے دل والی تنجی آمنہ صاحبہ کالت کہنا ہے کہ جو شہباز شریف کی رہائی ہے وہ کس مقصد کے لئے رہائی دی گئی ہے دیکھیں یہ تو بلکل کوٹ کا ایشو ہے اور یہ جو جو ڈیس ہوتے ہیں معاملات اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ کرنے کی پوزیشن ملزم ہے اور کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہم اس کو ماننے کے لئے مجبور ہے ہمیں پسند ہو یا پسند ہو بیرل ہم مانیں گے ڈیس ملزم ہے ملزم ہے جائے گی اور ایسی بھی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اس لئے منفی خبریں بھی اڈر رہی ہوتی ہیں صحیح بھی رہی ہوتی ہیں یہ تو وقت ہی بدا سکتا ہے کہ کتنی سچائے باقی خان صاحب نے دیفل سے کہتا جو پر فارم نہیں کر سکے گا میں اس سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں دیکھیں گے علی خان صاحب کی جو گرفتاری اس کو کی سوال سے دیکھ ہے اور پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی ہیں جن کے نام بھی لسٹ پر موجود ہیں اور میرے خیال ہے کہ علی خان صاحب نے جہاں تک دیکھا جائے ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک سٹیپ لیا کہ انہوں فوری طور پر اپنی جو وزارت سے ریزائن کر دیا اس حریم خان صاحب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جو نیب نے کیا اعتصاب کا ابھی انکوائری جاری تھی ابھی تک کوئی ان کے اخلاف کوئی چیز آئی نہیں تھی اور انہوں گرفتار کر لیا مجھے نہیں سمجھ کیونکہ اس سے پہلے جب تک کوئی اوی 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 خان صاحب کوئی چیز کنفرم نہیں اور انہوں نے گرفتار کر لیا اب بات یہ ہے اپنا ایک نکتہ نظر کہلے یا انہوں سب سے پہلے اس کو ریزائنج لگے جیسی ہو جائیں گے کوئی ایسا اچھی بات ہیں انہوں نے بارہ جب بھی انہیں بلایا گیا وہ گئے اور انہوں نے پیش کیا اور ابھی بھی انہوں نے آرام سے گرفتاری دے دی اور انہوں کسی قسم کا بات ایک ریالیٹی ہے ناظرین اینا رو جو ہے ابھی جو لوگ مفرور ملزمان ہے ان کے حالے سے آپ کی کیا ہے جیسے سادھ دار ہے حسین نواز اور ابھی حمزہ شہواز صاحب بھی باہر نکل گئے تو اس حالے سے آپ کیا سمجھتے کہ گورنمنٹ نے کیا حمزہ شہواز صاحب کو کسی ٹرم ون کنڈیشن پر باہر بیجا ملک ریال صاحب پاکستان میں تو علاج ممکن نہیں ہوتا پھر ان کو کسی لندن کے کلینک میں جا کے لیٹنا پڑتا ہے تو بات ساری یہ ہے کہ جو ایک 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 ہٹ میں کہوں گی ان کو اور حسین وہ اشتہاری ہیں اشتہاری ہیں اگر پاکستان آئیں گے تو وہ اپنے کیسے بھوٹیں گے اور ان سے بلکل پورا حساب کتاب لیا جائے گا اور حساب دار کی تو اس وقت منجمد ہے ان کی جو ساری کافی ساری جن کی پروپرٹیز جو ہیں اور ایسٹس جو ہیں یہاں پہ وہ فروزن ہے اس وقت اور ان کو نہ وہ بیج سکتے ہیں نہ ان کو وہ ہاتھ لگا سکتے تو یہ احتساب تو کا عمل یہ رکھنے والا نہیں ہے اس کے شکنجے میں ہر بندہ آئے جس نے اس قوم کو لوتا بلکہ ایک بیان تھا کہ ہم مفرور ملزمان کلی انٹرپول سے رابطہ کر چکے ہیں اور شہداد اکبر ٹاس فورس کے ہمارے چیئرمن ہیں اور وہ چھبیس ملکوں کے ساتھ وہ ان کی کوڈینیشن جاری ہے وہ لیکن ہمیں ہر ملک کا عرہدہ قانون ہوتا ہے جس ہم برٹش قانون ہے وہ کہتے مفروضوں پہ تو ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے آپ ہمیں ایویڈنس دیں پھر ہم آپ کو ہلپ کرتے تو ہمیں اس وقت دس ہزار پراپٹیز ہیں جو باہر کے ملکوں میں جو پاکستانیوں کی ہے اس کی ساری انفرمیشن آہستہ آہستہ یہاں پہ آ رہی ہے اور جو پاکستانی ان کو پر ٹیکس بھی دینا پڑے گا تو یہ کوپریشن اور یہ سارا ماملہ اور پھر ان کو یہ بھی پروف کرنا پڑے گا تو بھائی پروپٹی خریبی ہے تو وہ اس کی بنی ٹریل بھی اسٹیبلش کریں کہ وہ پیسہ کہاں سے گیا تو یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اگر برازیر میں پانسو ارب ڈالر ایک چراہے میں لگا کہ پیسہ لے پاکستانی بھی انشاءاللہ یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ محترمہ جیسے فرباری تھی عمران خان صاحب کسی کو معاف نہیں کریں گے اور اس حوالے سے ایک ہمارے لئے سولہ جو فروری کا دن ہے ایک بڑا تاریخی دن سعودی جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لئے اسلام آباد کے آٹھ ہوتلز کے اندر کمرے کرنے چلے ہیں تو یقینا یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ ریالیٹی ہے اور انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے وہ پاکستان کے اوپر اور پاکستانی قوم پر بہت اچھا ہوگا گو کہ ابھی جو قوم ہے وہ نراز ہے بہنگائی کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ بڑا بریف پروگرام ہو گیا ہمارا بریف ہوا بہت اچھا مطلب بہت 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 بڑا سٹیپ ہے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کیوں کر رہے اس نے شوکت خان میں بھی ثابت کیا کہ وہ ثابت کیا نا میں آپ کو اس نے نام لیون یون ایس ٹیلیش کی کریڈی کریڈی اس کی زمان پہ آئی ایمیف نہیں آگیا پولیس جرائن اور عدالتی نظام انصاف کھونڈے والوں کو کب ملے گا انصاف انصاف کی آخری دہلیج اور امید کی آخری کرن کیا غریب کو انصاف مل سکتا ہے عوام کی جاد رسید پولیس کی کار کر ہم بتائیں اندر کی اور اسمبلیوں میں ہونے والی توڑ پول